بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں امران سیریز کا اردو نوول پاور لینڈ جس کے مصنف ہیں مزر کلیم ایمے اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر نو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ایک آوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے کاروائی کا آغاز کیا جائے لیڈی ایشلے نے تہکمانہ لہجے میں کہا اور اس کے مو سے یہ الفاظ نکلتے ہی حال میں موجود ہر فرد باری باری اٹھ کر اپنے اپنے شعبے کی مختصر لفظوں میں ریپورٹ دینے لگا ان ریپورٹوں کے لحاظ سے پاور لینڈ کے مفادات ہر بڑے ملک میں محفوظ تھے اور ہر بڑے ملک میں مستقبل کے لیے حکومت کرنے کے لیے مخصوص ماہرین کا گروپ تیار کر لیا گیا تھا ان سب کی وفاداریوں کو اچھی طرح چیک کر لیا گیا تھا اور اب وہ صرف ہیڈکوارٹر سے آخری ایکشن کا حکم ملنے کے منتظر تھے آپ سب کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ پاور لینڈ کی لیبارٹریوں نے جدید ترین اور خوفناک اسلے کے ڈھیر پیدا کر لیے ہیں یہ اسلاح پوری دنیا کو ایک لمحے میں پھونک سکتا ہے اور ذہنوں کو کنٹرول کرنے والا ای بم بھی تیاری کے آخری مراحل میں ہے اس کی تیاری میں مزید ایک ماہ کا عرصہ درکار ہے ایک ماہ بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ صرف ای بم استعمال کر کے پوری دنیا کو کنٹرول کر سکیں اس لیے آپ لوگ اپنے آپ کو ہر وقت حکومتیں سنبھالنے کے لیے تیار رکھیں ہینری نے کھڑے ہو کر کہا اور حال میں موجود ہر شخص کا چہرہ مسررت سے کھل اٹھا ظاہر ہے دنیا پر حکومت کرنے کا خواب ہر شخص کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہو سکتی ہے جناب اعلیٰ کیا میں کوئی سوال کر سکتا ہوں اچانک پچھلی صف میں بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر شخص نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ہاں ضرور پوچھو ہینری نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پاور لینڈ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی نے یوں اٹھ کر ڈائریکٹران سے سوال کیا ہو ورنہ انہیں تو صرف احکام کی تعمیل کی ہی تربیت دی گئی تھی اس شخص کے اس طرح سوال پوچھنے پر حال میں موجود باقی افراد کے ساتھ ساتھ ترمزی اور لیڈی ایشلے بھی چونک اٹھے تھے جناب اعلیٰ کچھ روز پہلے میری ٹیم نے مجھے اطلاع دی تھی کہ ایشیا کے ایک پسماندہ ملک پاک ایشیا میں چیئرمین پاور لینڈ مادام ایشلے اور ڈائریکٹر مسٹر ترمزی کسی مشن کے سلسلے میں پہنچے تھے کیا میں اس مشن کی تفصیلات معلوم کر سکتا ہوں مزید بنا جبکہ ایسے مشنز کا انچارج میں ہوں تو مجھے حکم کیوں نہ دیا گیا اس ادھیڑ عمر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ ہنری نے اس بار قدر سخت لہجے میں کہا اور ادھیڑ عمر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا یہ کوئی ایسا مشن نہیں تھا جس کا پاور لینڈ پر کوئی اثر پڑتا ای بام لیبارٹری کے لیے پاک ایشیا سے چار سائنسدان اغوا کیے گئے تھے اور مادام ایشلے اور مسٹر ترمزی سیرو تفریق کے لیے پاک ایشیا گئے ہوئے تھے وہاں ایک مقامی جاسوس علی عمران کو پتا چلا تو اس نے پاور لینڈ سے ٹکرانے کی کوشش کی جس پر مادام ایشلے اور مسٹر ترمزی اپنا تفریحی دورہ مختصر کر کے واپس آ گئے لیکن یہاں ایسی اطلاعات پہنچی جن سے پتا چلا کہ عمران پاور لینڈ کے خلاف خاصی تیزی سے کام کر رہا ہے اور اس کی یہ سرگرمیاں مستقبل میں خطرناک ہو سکتی ہیں پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کے متعلق بھی یہ اطلاعات ملی تھی کہ وہ بھی اس سلسلے میں سرگرم ہے اس پر مادام ایشلے ایک مخصوص ٹیم لے کر عمران اور سیکرٹ سروس کی سرکوبی کے لیے پاک ایشیا پہنچی اور پھر وہاں سخت اور فوری ایکشن کر کے عمران کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروس کا ہیڈگوارٹر اور اس کے انچارج کو بھی ختم کر دیا گیا ہینری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا جنابِالہ میں پاور لینڈ میں شمولیت سے قبل باچان کی ایک سرکاری تنظیم سے وابستہ رہا ہوں ایک مشن کے سلسلے میں ہمارا ٹکراؤ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہوا تھا علی عمران دنیا کا انتہائی خطرناک شخص ہے اگر یہ شخص پاور لینڈ کے خلاف حرکت میں آ گیا ہے تو پھر پاور لینڈ کو اس کا انتہائی سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے اور اس کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لینا چاہیے ایک اور شخص نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا جب کہہ دیا گیا ہے کہ علی عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہو چکا ہے تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کیا مادام ایشلے پر ادم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے ہینری نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا سوری سر ویری سوری معافی چاہتا ہوں لیکن کیا علی عمران کی لاش شناخت کر لی گئی ہے کیونکہ اس شخص کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے اس آدمی نے بڑے آجزانہ لہجے میں کہا پاور لینڈ کے مقابلے میں کوئی فرد ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا اس لیے آئندہ بات کرتے وقت احتیاط کی جائے ورنہ پاور لینڈ کی توہین ناقابل معافی جرم ہے اور اب یہ ٹاپک ختم کیا جاتا ہے اس پر مزید کسی بات کی اجازت نہیں ہے اب آپ لوگ جا سکتے ہیں آپ کو مزید ہدایات آپ کے مقامی ہیڈکوارٹر میں پہنچا دی جائیں گی ہینری نے غصے سے چیختے ہوئے کہا یس سر احکام کی مکمل تعمیل ہوگی سب نے سر جھکاتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پچھلے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے حال کے خالی ہونے پر ترمزی لیڈی ایشلے اور ہینری بھی سٹیج کے پچھلے دروازے سے نکل کر ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے آپ نے دیکھا مادام کہ علی عمران کے متعلق لوگوں کے تاثرات کیا ہیں ہینری نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مادام ایشلے سے مخاطب ہو کر کہا جو خاموش تھی میں واقعی حیران ہوں کہ اس شخص کی شہرت کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے بہرحال مجھے اتمنان ہے کہ آخر کار یہ شخص میرے ہاتھوں ہی موت کے گھاٹ اترا لیڈی ایشلے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لیکن اس کے چہرے سے صاف آیاں تھا کہ وہ جبرن مسکرانے کی کوشش کر رہی ہے ڈیئر میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں براہ راست اس کاروائی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے اس سے پاور لینڈ کا وقار مجروح ہوتا ہے ہمارے پاس اتنی بڑی تنظیم ہے کہ ایک ملک کیا آدھی دنیا کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے اور ہمارا براہ راست اس میں ملوث ہونا ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کر سکتا ہے بہرحال اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے آئندہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے مسٹر ترمزی نے کہا تمہاری بات درست ہے ترمزی میں آئندہ احتیاط کروں گی بس میں جذباتی طور پر اس چکر میں پھنس گئی تھی لیڈی ایشلے نے معذرت بھرے انداز میں کہا مادام اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہوں ہنری نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا ہاں ہاں کہو کیا بات ہے لیڈی ایشلے نے چونکتے ہوئے پوچھا آپ کی رپورٹ سے میں ذاتی طور پر متمین نہ تھا امران اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں اور پھر آپ نے واپسی میں بھی جلدی کی آپ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ کیا واقعی امران ختم ہو چکا ہے اس لیے میں نے اپنے طور پر ایک خصوصی ٹیم وہاں بھیجی ہے جو اس بات کی پڑتال کرے گی کہ کیا واقعی امران ختم ہو چکا ہے اگر ختم ہو چکا ہے تو اس کا ثبوت مہیا کیا جائے اور اگر ختم نہیں ہوا تو پھر تازہ ترین صورتحال کی رپورٹ کی جائے تاکہ اس رپورٹ کی روشنی میں آئندہ کلایا عمل تیہ کیا جائے ہینری نے کہا اوہ ہینری تم بھی کمال کرتے ہو میں نے واضح طور پر تمہیں بتایا ہے کہ اس کے پاس ٹرانسمٹ فیوز تھا جس کا تعلق ایف ایم سکس مشین سے تھا اور تم جانتے ہو کہ ایف ایم سکس ریز کتنی محلک ہوتی ہیں اور ان کا باقاعدہ استعمال ہوا ہے اس کے بعد کسی کے بچ نکلنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے لیڈی ایشلی نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا آپ کو اس بات پر ناراض نہیں ہونا چاہیے مادام یہ رپورٹ ہم سب کی بہتری کے لیے ضروری ہے اگر رپورٹ یہ آگئی کہ واقعی عمران ختم ہو چکا ہے تو آپ سے زیادہ اتمنان کا سانس میں لوں گا اور اگر عمران ختم نہیں ہوا تو پھر اس کے خاتمے کے لیے ہمیں جامع منصوبہ بندی کرنا پڑے گی ہنری نے جواب دیا کب آئے گی یہ رپورٹ لیڈی ایشلی نے بدستور برا سا مو بناتے ہوئے پوچھا شاید آج ہی آ جائے بہرحال جیسے ہی رپورٹ مجھ تک پہنچی میں آپ کو متعلق کر دوں گا ہنری نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ لیڈی ایشلی یا ترمزی کوئی بات کرتے درمیان میں رکھی ہوئی میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی ہنری نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس ہنری سپیکنگ ہنری کا لہجہ تحکمانا تھا بوس آپ کے لیے پاکیشیا سے سپیشل پیغام آیا ہے دوسری طرف سے موت بانا لہجے میں کہا گیا یہ پیغام ڈریکٹ میٹنگ روم میں منتقل کر دو ہنری نے سخت لہجے میں کہا اور پھر رسیور رکھ دیا لیجئے رپورٹ بھی آ گئی ابھی پتہ چل جائے گا ہنری نے کہا اور لیڈی ایشلے کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات اُبھر آئے اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمودار ہو گئے تھے کمرے میں دس منٹ تک خاموشی تاری رہی پھر دروازے پر مخصوص انداز میں دس تک سنائی دی یس کمین ہنری نے سخت لہجے میں کہا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی اس نے جھک کر سلام کیا اور پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک سرخ رنگ کے لفافے کو بڑے مودبانہ انداز میں ہنری کی طرف بڑھا دیا کیا ہے یہ ہنری نے لفافہ لینے سے پہلے سخت لہجے میں پوچھا سر پاکیشیا سے آپ کے نام سپیشل میسج ہے لڑکی نے انتہائی مودبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اور ہنری نے سر ہلاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا تم جا سکتی ہو ہنری نے لفافہ لیتے ہوئے کہا اور لڑکی مودبانہ انداز میں سلام کر کے واپس مڑی اور دوسرے لمحے دروازے سے باہر نکلتی چلی گئی لیجئے مادام آپ خود ہی رپورٹ دیکھ لیجئے ہنری نے لفافہ مادام ایشلے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا نہیں تم پڑھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا رپورٹ ہے لیڈی ایشلے نے کرخت لہجے میں کہا اور ہنری نے خاموشی سے لفافہ ایک طرف سے چاک کرنا شروع کر دیا لفافہ کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس پر آڑی ترچی لکینیں تھی یہ مخصوص کوٹ تھا ہنری خاموشی سے کاغذ پر نظریں دھوڑاتا چلا گیا اور کمرے میں ایک عجیب سی فضا تاری ہو گئی جب ہنری کی نظریں کاغذ کی آخری سطر پر پہنچی تو اس کے موں سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گئی اور لیڈی ایشلے کا چہرہ یک لخت چمک اٹھا اس کے لبوں پر تنزیہ سی مسکراہت کھیلنے لگی شاید اسے یقین آ گیا تھا کہ رپورٹ اس کے حق میں ہے امران جیسے ہی ٹرانسمٹ فیوز والا بیگ اٹھائے دانش منزل کے آپریشن روم میں پہنچا بلیک زیرو اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا مگر اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی بات کرتا کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی دیوار پر لگا ہوا ایک بلپ تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور بلیک زیرو اور امران دونوں ہی آواز سن کر اور بلپ کو جلتے بجھتے دیکھ کر چونک اٹھے بلپ کے جلنے بجھنے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ دانش منزل کے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس کا تعلق کسی ٹرانسمیشن سے ہے اور دانش منزل کو کسی جگہ پر چیک کیا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بلیک زیرو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں چیک کیا جا رہا ہے امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بلکل امران صاحب کوئی خفیہ نگاہ ہمارا جائزہ لے رہی ہے بلیک زیرو نے جواب دیا اور اس کی نظریں اس بیگ پر جم گئی جو امران اپنے ہمراہ لائے تھا اور اس وقت میز پر پڑا تھا اوہ شاید گڑ بڑ اس بیگ میں ہے میں اسے چیک کر لیتا ہوں آؤ میرے ساتھ امران بلیک زیرو کی نظروں کا مطلب سمجھ گیا اور پھر بیگ اٹھا کر وہ تیزی سے مشین روم کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بلیک زیرو اس کے پیچھے تھا بلب ابھی تک مسلسل جل بج رہا تھا دروازے سے گزر کر سیڑیاں اترتے ہوئے وہ دونوں مشین روم میں پہنچ گئے یہ ایک جدید ترین لیبارٹری تھی یہاں امران نے ہر قسم کے آلات کی چیکنگ کے لیے جدید ترین مشین نصب کر رکھی تھی امران نے بیگ کو درمیانی میز پر رکھا اور پھر اس کا تالہ کھولنے میں مصروف ہو گیا لیکن تالہ عجیب سی ساخت کا تھا جو کھلنے میں ہی نہ آ رہا تھا اب تمہاری موت یقینی ہو گئی ہے امران اچانک مشین روم کی دیوار پر نصب ایک چھوٹے سے سپیکر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو کے ساتھ ساتھ امران بھی اچھل پڑا وہ آواز سنتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ آواز لیڈی ایشلے کی ہے لیڈی ایشلے یہ لیڈی ایشلے کی آواز ہے امران نے تیز لہجے میں کہا اور پھر وہ تیزی سے دائیں ہاتھ پر موجود ایک بڑی سی مشین کی طرف بڑھا ہاں یہ میری آواز ہے امران اور سنو اب تم اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ پاور لینڈ سے ٹکرانے کے بعد کوئی شخص دوسرا سانس نہیں لے سکتا اس بار لیڈی ایشلے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور امران نے قدم بڑھا کر مشین کے سامنے فرش پر لگے ہوئے ایک بٹن پر پیر رکھ دیا اس کے بٹن پر پیر رکھتے ہی ایک مشین میں گونج سی پیدا ہوئی ارے تم پاور لینڈ ہو واہ میں تو تمہیں پاور ہاؤس ہی سمجھتا رہا لیڈی ایشلے امران نے بٹن دباتے ہوئے کہا تو پھر مر جاؤ اب مر بھی جاؤ لیڈی ایشلے کی غصے سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی میز پر پڑے ہوئے بیگ میں حرکت سی پیدا ہوئی مگر حرکت ہوتے ہی بیگ یوں اچھل کر مشین کے ایک بڑے سے خانے میں گھستا چلا گیا جیسے لوہا مکنہ تیس کی طرف دوڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مشین پر موجود بے شمار بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے اور مشین میں سے تیز گونج نکلنے لگی چند لمحوں بعد مشین کی گونج ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی مشین کے بلب بھی اس کی نظریں مشین کے درمیان لگے ہوئے ایک بڑے سے ڈائل پر جمی ہوئی تھی جس پر سرخ رنگ کی سوئی انتہائی بائیں جانب پہنچ کر رک گئی تھی بال بال بچ گئے ہیں بلیک زیرو ورنہ اس وقت میری اور تمہاری لاشیں دانش منزل کے ملبے میں دفن ہو چکی ہوتی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ مشین کی طرف بڑھا اس نے مشین کے کونے میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو مشین کا ایک خانہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور اس میں سے ایک کاغذ کی پٹی سی باہر نکلائی جس پر پنچ ہوئے الفاظ موجود تھے عمران نے غور سے اس کاغذ کو دیکھا اور پھر کاغذ بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا لو اس پر وہ پتہ درج ہے جہاں سے اٹیک کیا گیا ہے اپنے میمبرز کو وہاں فوراں پہنچنے کی ہدایت کرو اس مقام پر احتیاط سے چھاپا مارا جائے لیڈی ایشلی شاید ہمارا انجام معلوم کرنے کے لئے رک جائے اور اسے دیکھتے ہی گولی مار دی جائے عمران نے کرخت لہجے میں بلیک زیرو کو ہدایت کرتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو کاغذ پکڑ کر سر ہلاتا ہوا تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا بلیک زیرو کے جانے کے بعد عمران نے مشین کے نیچے بنے ہوئے ایک بڑے سے خانے میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں وہی بیگ موجود تھا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا بیگ کا تالہ ٹوٹا ہوا تھا عمران نے بیگ کو کھولا تو اندر راکھ بکھری ہوئی تھی یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر ہر چیز جل کر راکھ میں تبدیل ہو چکی ہے عمران نے ایک نظر راکھ کو دیکھا اور پھر طویل سانس لیتے ہوئے بیگ کو قریب رکھے ہوئے ڈسٹ ٹب کی طرف اچھال دیا اس نے مشین کے مختلف بٹن دبائے اور پھر مڑ کر واپس سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آپریشن روم میں پہنچ گیا اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمائیں تھے اسے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ اس بار اس سے بنیادی غلطی ہوئی تھی لیڈی ایشلے کے ٹرانسمٹ ہوتے ہی اس نے یہی سمجھا تھا کہ لیڈی ایشلے واپس پاور لینڈ چلی گئی ہے جبکہ وہ یہی موجود تھی اور نہ صرف موجود تھی بلکہ اس نے انتہائی خوفناک انداز میں حملہ بھی کیا تھا اب یہ امران کی خوش قسمتی تھی کہ جس وقت لیڈی ایشلے نے حملہ کیا تھا اس وقت وہ دفاعی مشین کا بٹن دبا چکا تھا ورنہ اس سے پہلے اگر لیڈی ایشلے حملہ کر دیتی تو پھر امران کی جان بچ جانے کا ایک فیصد بھی چانس باقی نہ رہ سکتا بلیک زیرو نے میمبرز کو ہدایات دے کر رسیور کریڈل پر رکھا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بلیک زیرو نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس ایکس ٹو بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا سلطان سپیکنگ امران کہا ہے دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی امران صاحب موجود ہیں جناب بلیک زیرو نے مہدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر رسیور امران کی طرف بڑھا دیا ہاں جناب علی حضور علی بندہ تو ہو گیا ہے خالی بلکل خالی امران نے رسیور ہاتھ میں لیتے ہی کافیے کی گردان شروع کر دی بلیک زیرو کے لہجے سے ہی اسے پتا چل گیا تھا کہ دوسری طرف سے بولنے والے سر سلطان ہی ہو سکتے ہیں امران مجھے رپورٹ ملی ہے کہ تمہارا فلیٹ بموں سے تباہ کر دیا گیا ہے اور سلمان زخمی ہے سر سلطان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا بڑی دیر بعد آپ کو رپورٹ ملی ہے میرے خیال میں بھیجی ہوگی اور ہمارے ملک کے ڈاک کا نظام تو بس ماشاءاللہ ہے خط بھیجنے والا جب دس سال بعد خود ملنے جاتا ہے تو اس وقت پوسٹ مین خط اٹھائے اور سر جھکائے پہنچتا ہے امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اوہ تمہاری یہی عادت تو مجھے پسند ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہونے کے باوجود تمہاری شگفتگی ویسے ہی قائم ہے سر سلطان نے ہستے ہوئے کہا جناب آپ کی شگفتگی اس وقت ختم ہو جائے گی جب فلیٹ کی تعمیر کا بل آپ کے پاس پہنچے گا اور ابھی تو آپ سجدہ شکر ادا کریں ورنہ دانش منزل کا بل بھی ساتھ ہی پہنچتا اور مزید بران یہ کہ میرے اور بلیک زیرو کے کفن دفن کا خرچہ بھی آپ کو ہی ادا کرنا پڑتا امران نے کہا کیا کہہ رہے ہو کیا دانش منزل پر بھی حملہ ہوا ہے مگر یہ ہیں کون سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا حملہ ارے جناب بس یوں سمجھئے کہ دانش منزل پر دس بارہ ہائیڈروجن بم اکٹھے مارے گئے تھے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس آکسیجن کی کمی نہیں ہے ہم نے ہائیڈروجن کے ساتھ آکسیجن ملا کر اسے پانی میں تبدیل کر دیا اور اب مزے سے بیٹھے پانی پی رہے ہیں ویسے یہ آپ کے پرانے دوست ہیں پاور لینڈ والے امران نے جواب دیا اوہ تو یہ بات ہے یقیناً وہ ہی ہو سکتے ہیں بہرحال تمہارے لئے خوش خبری ہے سطر مملکت کو جب تمہارے فلیٹ کی تباہی کا پتا چلا تو انہوں نے بھی یہی نتیجہ نکالا کہ یہ کاروائی پاور لینڈ والوں کی ہی ہو سکتی ہے اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہی بم پریزیڈنٹ ہاؤس پر بھی برسائے جا سکتے ہیں اس لئے انہوں نے تمہارے مشن کی منظوری دے دی ہے سر سلطان نے ہستے ہوئے کہا اوہ واقعی مجھے پہلے پتا ہوتا کہ صدر مملکت کا دل اتنا کمزور ہے تو ایک آدھ پتاخہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلوا دیتا خوامخہ اپنا فلیٹ تباہ کروا دالا اور اب سوپر فیاس سے چھپا بیٹھا ہوں عمران نے جواب دیا میں سمجھ گیا بہرحال فکر نہ کرو تمہارے فلیٹ کی عز سر نو تعمیر کا بل حکومت ادا کرے گی تمہیں چھپنے کی ضرورت نہیں سلیمان کا کیا حال ہے سر سلطان نے خوشگوار لہجے میں پوچھا ابھی مرا نہیں ہے ورنہ اطلاع آ جاتی اور پوچھنے میں نہیں گیا کیونکہ سوپر فیاس یقیناً وہاں مورچہ لگائے تاک میں ہوگا عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا اوکے میری طرف سے پوچھ لینا گوڑ لک سر سلطان نے ہستے ہوئے کہا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا چلو ایک مسئلہ تو حل ہوا اب پاور لینڈ کی سیر کا سرکاری خرچ پر انتظام ہو گیا عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے واقعی وہ کسی تفریحی دورے کا پروگرام بنا رہا ہو لیکن یہ پاور لینڈ ہے کہاں اور اس میں داخلے کا کیا انتظام ہوگا بلیک زیرو نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کہا پاور لینڈ کہاں ہے یہ تو مجھے پتا ہے لیکن اس میں داخلے والا معاملہ ٹیڑا ہے بہرحال وہاں پہنچ کر دیکھا جائے گا وہاں تک تو پہنچیں عمران نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ایکس ٹو بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا سفدر بول رہا ہوں جناب عمران صاحب نے عمارت کی تلاشی لینے کا کہا تھا میں نے اور کیپٹن شکیل نے عمارت کی مکمل تلاشی لی ہے وہاں سے کوئی خاص چیز تو برامد نہیں ہوئی البتہ ایک چھوٹی سی ڈائری ملی ہے ڈائری میں کسی خاص کورڈ میں تحریر موجود ہے ایسا کورڈ جس سے ہم شناسہ نہیں ہیں سفدر نے کہا اوہ ٹھیک ہے وہ ڈائری دانش منزل پہنچا دو بلیک زیرو نے کہا اور رسیور رکھ دیا ابھی بلیک زیرو نے رسیور رکھا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور بلیک زیرو نے دوبارہ رسیور اٹھا لیا ایکس ٹو بلیک زیرو نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا جولیا بول رہی ہوں جناب جو پتہ آپ نے دیا تھا اس پتے کی کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے بلکل خالی البتہ اس کے ایک تیہ خانے میں دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی مشین نصب تھی جسے بم مار کر تباہ کر دیا گیا ہے اس مشین کے پرزے پورے تیہ خانے میں بکھرے ہوئے ہیں جولیا نے مہدبانہ لہجے میں کہا اوکے ٹھیک ہے تم لوگ واپس آ جاؤ اور میری طرف سے مزید ہدایات کا انتظار کرو بلیک زیرو نے جواب دیا اور ایک بار پھر رسیور کریڈل پر رکھ دیا شاید سفدر والی ڈائری سے کوئی خاص کلو مل جائے یقیناً یہ ڈائری ویلسن کی ہوگی وہ خطرناک حد تک ذہین آدمی تھا امران نے سوچتے ہوئے کہا بلیک زیرو نے کوئی جواب نہ دیا اور آپریشن روم میں خاموشی سی تاری ہو گئی امران کی پہشانی پر بھی سوچ بچار کی لکینیں نمودار ہو گئی تھی وہ شاید پاور لینڈ پر حملے کا کوئی لایہ عمل سوچنے میں مصروف تھا تقریباً دس منٹ بعد کمرے میں تیز گھنٹی کی آواز گونجی تو بلیک زیرو نے چونک کر سامنے والی دیوار کی طرف دیکھا اور پھر اس نے میس کے کنارے پر لگا ہوا بٹن آن کر دیا دوسرے لمحے دیوار پر نصب سکرین روشن ہو گئی اور سکرین پر گیٹ سے باہر سفدر کھڑا نظر آ رہا تھا بلیک زیرو نے ایک اور بٹن دبا دیا اور پھر سکرین کو دیکھنے لگا یہ بٹن پھاتک میں مخصوص خانہ کھولنے کے لئے تھا سفدر جو خاموش کھڑا ہوا تھا دوسرے لمحے چونکا اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور ہاتھ بڑھا کر پھاتک میں کھلنے والے خانے میں ڈال دی اور بلیک زیرو نے سکرین کا بٹن آف کر دیا چند لمحوں بعد ہلکی سی کھٹاک کی آواز میز کی دراز میں پیدا ہوئی اور بلیک زیرو نے دراز کھول کر وہ ڈائری باہر نکال لی پھاتک کے اس خانے سے آپریشن روم تک ایک مخصوص سسٹم نصب تھا اس خانے میں جو چیز بھی ڈالی جاتی تھی وہ آٹومیٹک انداز میں چلنے والے پٹے پر سے ہوتی ہوئی میز کی دراز تک پہنچ جاتی تھی تمام سسٹم زیر زمین تھا اس لیے بظاہر نظر نہ آ رہا تھا اس طرح کسی کو صرف کوئی چیز دینے کے لیے اندر آنے کی ضرورت نہ رہتی تھی دکھاؤ مجھے امران نے ڈائری کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بلیک زیرو نے ڈائری امران کی طرف بڑھا دی سرخ رنگ کی ڈائری چھوٹی اور پتلی سی تھی یہ ڈائری اس قسم کی تھی جیسے لوگ ٹیلی فون نمبرز لکھنے کے لیے اپنے پرس میں رکھتے ہیں امران نے ڈائری کھولی اور پھر غور سے اس میں لکھی ہوئی تحریر کو دیکھنے لگا یہ کوئی نیا ہی کوڈ تھا عام کوڈوں سے بلکل ہٹ کر امران نے میز پر پڑے ہوئے پیپر باکس سے ایک کاغذ نکالا اور پھر کلم اٹھا کر اس نے اس کوڈ کو حل کرنا شروع کر دیا وہ بار بار مختلف لکیریں کاغذ پر ڈالتا لیکن بعد میں خود ہی اسے کٹ دیتا اس طرح تقریباً سارا صفحہ ہی بھر گیا یہ تو کوئی بلکل ہی انوکہ کوڈ ہے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر صفحہ پلٹ کر دوبارہ اس پر لکیریں ڈالنا شروع کر دیں اس کی پیشانی پر موجود سلوٹیں اور زیادہ گہری ہونی شروع ہو گئی تھی بلک زیرو خاموش بیٹھا ہوا تھا کافی دیر تک امران اسی کوڈ میں سر کھپاتا رہا لیکن شاید وہ کسی طرح پلے ہی نہ پڑ رہا تھا کہ اچانک امران کی آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ بھی کھل اٹھا کیا ہوا حل ہو گیا بلک زیرو نے چونکتے ہوئے پوچھا حل کیسے نہ ہوتا گھنٹا تو ہو گیا ہے مجھے چمچہ ہلاتے ہوئے امران نے کہا اور بلک زیرو بے اختیار ہس پڑا امران نے نیا کاغذ پیپر باکس سے نکالا اور پھر اس نے ڈائری سامنے رکھ کر تیزی سے اس پر کلم چلانا شروع کر دیا وہ ڈائری کے صفے پلٹتا جاتا اور کاغذ پر لکھتا جاتا تھوڑی دیر بعد اس نے ڈائری بند کر دی اب کاغذ بھی بھر گیا تھا اور امران نے کلم واپس ہولڈر میں رکھ کر اتمنان سے اسے پڑھنا شروع کر دیا گوڈ کام بن گیا واقعی اہم دریافت ہے یہ ڈائری امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا کیا ہوا بلک زیرو نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا اس میں جزائر فن لینڈ کے دارالحکومت جینری میں چند ایسے لوگوں کے پتے دیے ہوئے ہیں جن کے ذریعے پاور لینڈ پر حلہ بولا جا سکتا ہے امران نے کاغذ بلک زیرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا بلک زیرو نے کاغذ کو لے کر پڑھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے کاغذ واپس امران کی طرف بڑھا دیا اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے پاور لینڈ سے ٹکرانے کا بلک زیرو نے کہا ظاہر ہے اگر ان کا تیا پانچہ وہیں نہ کیا گیا تو یہ مجرم پاک ایشیا پر لازمان حملہ کریں گے اور اس بار تو ان کا داؤ خالی چلا گیا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ ایسا اتفاق ہو جائے امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ساتھ ان کا وجود بھی دنیا کے لیے خطرناک ہے ان کا خاتمہ ضروری ہے بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور امران نے کاغذ اور ڈائری جیب میں رکھتے ہوئے تائید میں سر ہلا دیا اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تم تمام میمبرز کو الرٹ کر دو کہ وہ روانگی کے لیے تیار ہو جائیں میں زیادہ سے زیادہ ایک دو روز میں تمام بندوبست کر لوں گا اس کے بعد ہم چل پڑیں گے امران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کیا اس مہم میں کسی طرح میری شمولیت بھی ہو سکتی ہے بلیک زیرو نے امید بھرے لہجے میں پوچھا ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم دلہ بن جاؤ اور میں یہاں بیٹھ کر شامیانے اور دریان گنتا رہوں امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا ظاہر ہے کہ اب بلیک زیرو کے لیے مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی تھی کیوں میں نے غلط بات کی تھی کہ میں نے امران کا خاتمہ کر دیا ہے لیکن پتہ نہیں تمہیں کیوں یقین نہیں آتا تھا تم نے امران کو خوامخاہ ہوا بنا کر رکھا ہوا ہے لیڈی ایشلے نے بڑے تنزیہ لہجے میں ہنری سے مخاطب ہو کر کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مادام امران ابھی زندہ ہے اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ پاور لینڈ کے خلاف کام کرنے کے لیے پاکیشیا سے فن لینڈ کی طرف چل بھی پڑا ہے ہنری نے بھی تنزیہ لہجے میں کہا اور پھر وہ کاغذ مادام کی طرف بڑھا دیا کیا کہہ رہے ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا حملہ ناکام نہیں ہو سکتا مادام ایشلے کے لہجے میں بے یقینی کا انصر نمائی تھا اس نے رپورٹ ہنری کے ہاتھ سے جھپٹی اور پھر اسے پڑھنا شروع کر دیا جیسے جیسے وہ رپورٹ پڑھتی جاتی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جاتا تھا رپورٹ بالکل واضح تھی اور جس نے بھی رپورٹ تیار کی تھی اس نے واقعی محنت سے کام کیا تھا یہ رپورٹ غلط ہے میں اس پر یقین نہیں کر سکتی رپورٹ ختم کر کے لیڈی ایشلے نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا یہ نتیجہ آپ نے کیسے نکال لیا مادام ہنری نے تلخ لہجے میں پوچھا اس لیے کہ تمہارا آدمی کوئی معفوق الفطرت تو نہیں کہ جاتے ہی اسے اتنی تفصیلی رپورٹ مل گئی اس نے تو ایسے لکھا ہے جیسے امران نے اسے اس مہم کی تمام تفصیلات خود بتا دی ہیں لیڈی ایشلے نے بحث کرتے ہوئے کہا اس نے رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کا ٹکراؤ اتفاق سے ایک ایسے آدمی سے ہو گیا جو پہلے اس کی طرح کا مجرم تھا جوانہ ماسٹر کلر اور یہ جوانہ آج کل امران کے ساتھ کام کر رہا ہے اب جوانہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ میتھائیس امران کے سلسلے میں کام کر رہا ہے چنانچہ اس نے ایسے ہی باتوں باتوں میں امران کا ذکر کر دیا اور اسے تمام تفصیل کا پتا چل گیا ہینری نے جواب دیا دیکھو بھئی اس طرح آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر امران نہیں مرا تو اب مر جائے گا ظاہر ہے وہ پاور لینڈ میں داخل تو ہو نہیں سکتا اور رپورٹ کے مطابق وہ فن لینڈ کے دار الحکومت جینری آ رہا ہے اس سے وہیں آسانی سے نپٹا جا سکتا ہے